ہے زندگی کا بقصد اوروں کے کام آنا احساس روزگار پروگرام نے کیا ضرورت بندوں کا احساس جہلم میں بے خواتین میں راشن ارشیاء ضروریہ تقسیم جہلم میں احساس روزگار پروگرام کے تحت بیس سہارہ اور ضرورت بند خواتین میں راشن تقسیم کیا گیا بابر حسین کی ریپورٹ جہلم نوان حفیظ نے احساس روزگار پروگرام کے تحت سوشل ویرفر کے دارے کے سندزار میں بے خواتین و ضرورت مند افراد میں راشن ذرہ اماش کے لیے ریڈیاں اور معذور افراد کے لیے ویلچیرز تقسیم کی اس موقع پر ان کے امراج چیف کارڈینیٹر اور سینے رہنما فراش چودنی ڈیپورٹی ڈیریکٹر سوشل ویرفر واجد حسین اور سماجی کارکون فرد کمال زیابی موجود تھے مستحق افراد میں تئیس ریڈیاں سترہ ویلچیرز پچاس راشن بیلس تقسیم کیے گئے ریڈیو میں پھال سبزیاں اور دیگر سمان بھی ساتھ موجود تھا ڈیپورٹی کمیشنر نے کہا کہ معاشرے کی خوبصورتی یہی ہے کہ جہاں سب مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ ان کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے اردگی ارد اپنے آس پاس جو بھی کمیورتری افراد معاشرے کے ہیں ان کا خیال رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ دوسرے کے گھروں کا بھی خیال رکھیں شرکارہ کہنا تھا کہ ضرورت مند خاندانوں کو روزگار کے ذریعے کی ضرورتی اور جن بچوں کو ویلچیرز کی ضرورتی ان کے لیے محکمہ سولشل ویلفیر کی ٹیم نے ذرہ معاشر معذور و بمار افراد کے لیے ویلچیرز کا انتظام کیا ہے اسی طرح خواجہ سراہ اور بیواؤں کے لیے راشن کا بھی انتظام کیا گیا بلا شبہ ایک بہت اچھا اقدام ہے ہمیں اپنے اردگی جو بھی معاشرے کے مستق افراد ہیں ان کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے کامرامین اسنین علی کے ساتھ بابر حسین بیورو چیف سچ نیوز جہلم